نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ورل انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں کاجو نرائن شروعات کریں گے خبروں کی چنانو کی تاریخوں کے اعلان کے بعد پردھان منتری نریندر موڈی پہلی بار یوپی میں پرچار کے رنے میں اترے اور کاشی کے کارکرتاؤں کو جیت کا منتر دیا بیجے پی نے جو پرچار کا پلان تیار کیا ہے اس میں پہلے جیسرل پرچار اور ویدانی جنگ دونوں موچے پر پختہ تیاری ہے اور یہ تیاری بیجے پی کے دو بڑے چہرے کو کیندر میں رکھ کر کی گئی ہے ایک طرف ہے پردھان منتری نریندر موڈی اور بیجے پی کے سب سے بڑے نیتا اور سٹار پرچارک دوسری طرف ہے امیش شہا دیش کے گریم منتری اور بیجے پی کے چانکیا پردھان منتری نریندر موڈی یو پی چناؤں میں ڈیجیسرل موچے پر ویرودھیوں کا قلعہ دھوست کریں گے تو وہیں گریم منتری امیش شہا میدان میں بیجے پی کو گراؤن ستر پر مضبوط کریں گے اور جیت کے لیے بیجے پی کارکرتاؤں کو تیار کریں گے یہ دونوں نیتا 22 جنوری کے بعد یو پی کے سمر میں سیاسی داؤ پیچ کا کھیل کھلیں گے پی ایم موڈی کی ورچول پچار کے بلیوپرنٹ کی بات کریں 403 LED وین تیار کیے گئے ہیں یو پی کی ہر ویدھان سبھا میں ایک LED وین رہے گی اس کے علاوہ پارٹی نے پورے یو پی میں 27,700 شرکتی کندر بنائے ہیں ان سبھی شرکتی کندروں پر ایک LED ٹی وی لگایا جائے گا جہاں لوگ کرونا پروٹوکولز کا پالند کرتے ہوئے پی ایم کی ریلی سے جھوڑیں گے تو اب تک کے پلان کے مطابق ہر ویدھان سبھا سیٹ پر 27 ورچول ریلیاں ہوں گے اور ہر ریلی میں الگ الگ ورگ کو ٹارگٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ زلے میں بیٹھا کرنے والے بڑے نتاؤں کو بھی ورچولی جوڑا جائے گا دوسری طرف 23 جنوری سے گریم منتری امی شہا یو پی کے میدان میں اپنا دم دکھائیں گے یو پی کے سبھی 75 زلوں کا دورہ کریں گے دورے کے بھی چناوی ریلیاں اور جن سبھا بھی کریں گے زمین اس طرح پر بی جے پی کے کیلڈروں کو جیت کے لیے پوری طرح سے تیار کرتے ہوئے نظر آئیں گے بھارت سے میں دنیا کے کئی دیش کورونا ویرس کے نئے ویرینٹ اومیکرون کے چپیٹ میں ہیں کورونا کے اس ویرینٹ کا پہلا ماملہ درکھن افریقہ میں سامنے آئے تھا جو اب کئی دیشوں میں پیت پسار چکا ہے حالانکہ اومیکرون کورونا کے ڈیلٹا ویرینٹ کی مقابلے کم گھا تک ہے لیکن بھارت کے کئی ہیلڈ ایکسپرٹس نے لوگوں کو چتایا ہے اور کہا ہے کیسے ہلکے میں نہیں لینا چاہیے ویششگیوں کے انسار اومیکرون ویرینٹ بہت زیادہ کتاناک نہیں ہے حالانکہ لوگوں کو اعتحادی اپائے کرنا بند نہیں کرنا چاہیے اور کوویڈ نائنٹین پروٹوکولز کا پالن کرتے رہنا چاہیے گروگام کے نرائن سپرسپریشریز اسپتال کے سینئر کنسلٹنٹ دوشار تائل نے کہا ہے یہ بتانا جلدبازی ہوگی کہ جن لوگوں نے ٹیکہ نہیں لگوایا ان کے لیے بیماری کم گمبیر ہوگی ہم نشت روپ سے ٹیکہ کرنے والے لوگوں میں لکشنوں کی گمبیرتہ کم دیکھ رہے ہیں اس لئے ٹیکہ لگوانا بھی ہز ضروری ہے انہوں نے آگے کہا کہ ادھیکارش لوگ ہلکے لکشنوں کا سامنا کر رہے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں کوئی لکشن نہیں لیکن ہم ابھی بھی اومکرون کے دیرک کالی دوش پر بھاو کو نہیں جانتے ہیں اس لئے سبھی سے ساندھانی برتنے اور اومکرون کو ہلکے میں نا لینے کے آگرے ہم لگاتار کر رہے ہیں دیش میں نیسلو انسٹیوٹ آف کومنیکیبل ڈیسیزز کے نیترط میں ادھیکشن افریقی ادھیان سے پتا چلا ہے کہ جن لوگوں نے ٹیکہ نہیں لگوایا تھا اور کورونا کے اومکرون ویریانٹ سے سنکرمت ہوئے تھے وہی بھی گمبری روپ سے بیمار نہیں ہوئے تھے یہ ادھیان ایسے سمجھ میں آیا جو اومکرون بھارت سے ہی دنیا بھر میں تیزی سے فیل رہا ہے دیشی رازدھانی دلی سبیت کئی راجوں میں کڑا کے کٹھن پڑتے دکھ رہی ہے جس سے اگلے کچھ دنوں تک رہت ملتی نہیں دکھے گی موسیم بھا کے مطابق دلی بیہار, یوپی پنجاب, ہریانہ, مدھے پردیش اور راجستان میں آج اور کل کے لیے ایک کول ڈے کا نمان لگائے گیا ہے وہی پہاڑی راجے میں بارش اور برف باری ہونے کی پوری سنبھامنا بنی ہوئی ہے جمع کشمیر میں اس کے شروعات ہوتے دکھ رہی ہے دلی میں کڑا کے کٹھن کا دور بیٹے کئی دنوں سے لگاتا جاری ہے موسیم بھا کے مطابق دلی انسی آر میں منگلوار کو لگاتار چھٹا تھنڈا دن رہا نمتن تا پان دس ڈگری سے کم درج ہوا تو وہی ادکتن تا پان سا بارش سے قریب چار ڈگری سیلسیس کم رہا مہی ڈلی میں 22 جنوری سے دو دن بھاری بارش کے ہونے کا انمان بھی جاہر کیا گیا ہے وہی اے راجستان اور انہے علاقوں کی ہم بات کریں تو یہاں زاتر حصوں میں رات کا نمتن تا پان دس ڈگری سیلسیس سے کم بنا ہوا ہے حالانکہ اس میں تلناتماک روپ سے ایک دو ڈگری کی بڑھوتری درج کی گئی ہے مہی ڈیپور میں سوموارات نمتن تا پان 6.00 ڈگری درج کیا گیا حالانکہ منگلوار صبح سے ہی کھلی دھوپ سے لوگوں کو راہت ملتی ہوئی نظر آئی ہے لیکن پورا اتر بھارت اس سمیں شیط لہر کی چپیٹ میں نظر آتا ہے ویہاں رازحانی دلی میں پدھان منتری نریند موڈی کے موجودگی میں بی جے پی کی کندر چناف سمیتی کی بیٹک ہوگی اس بیٹک میں اتر پدیش، اترکان، پنجاب اور گوہ کوئی میدواروں کے نام پر موحہ لگے گی اب تک بی جے پی کے اور سے یو پی میں 109 میدواروں کے نام تیہ ہو چکے ہیں یو پی سے دو ناموں کا اعلان بی جے پی نے کل کر دیا تھا سوطروں کے حوالے سے ایک خبر ہے کہ پچھلے تین دن کی میراثن بیٹک کے بعد بی جے پی نے یو پی کے باقی چرن کے امیدواروں کا نام فائنل کر لیا ہے تیسرے چوتھے پانچوے چرن کے امیدواروں کے نام پر ہو چکی ہیں ساتھی گھڑ بندن میں شیط شیرنگ کا فارمولا بھی فائنل ہو چکا ہے ایک سو ساٹھ سیٹوں کے لیے بی جے پی کی کور کمیٹی نے اپنی تیاری پوری کر لی ہے اس کے لیے جے پی نرڈا، آمیر شاہ، دھرمین پردھان، سنیل بانسل، سی ام یوگی، ڈیپٹی سی ام کیشو پساد موریا، بی جے پی پردیش ادھیک سو اتندر دیو سنگھ کے بیشلم بھی چرچہ دیکھی گئی اب کور کمیٹی کی اس فائنل لسٹ کو کندر چناف سمیتی کی بیٹھک میں رکھا جائے گا جانکاری کے مطابق چناف سمیتی چرچہ کے بعد اس لسٹ پر اپنی موہر لگا سکتی ہے یوپی نہیں، بی جے پی کے باقی چار چنافی راج گوہ، اترکھن، پنجاب کے میدوارو کی قسمت کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے صبح قریب ساڑھے گیارہ بجے کندر چناف سمیتی کی بیٹھک ہوگی اب دیکھنا ہے کہ کس کو ملے گا ٹکٹ اور کس کا کٹے گا پتہ اور بی جے پی سیٹوں کے لیے کیا نیا سمیقرن لے کر آ رہی ہے چمولی کے تھرالی ویدان صبح میں بی جے پی کا ہی دب دبا رہا ہے ایک ہی بار کاؤگریس کو اس سیٹ پر جیت حاصل ہوئی ہے لیکن اس بار جنتہ پریوتن کی بات کر رہی ہے نیسم مددوں کو لے کر جنتہ کے بیچ جنتہ کی رائے جانی ہمارے سمیتی دادا سوریندر دھنیترانی کیا رہی لوگوں کی رائے سنیں سر میری نظر میں تو وکاس بلکل جیرو ہے سننے اسطر پر وکاس ہوا ہے سڑکوں کی جو اسطیتی تھی وہ جس کی تص بنی ہوئی ہے ہمارے یہاں پچھلی کاؤگریس سرکار نے مہاوید دیالے کھلوائے اس کو لوں کا اچھی گان کروائیے نہ وہاں لیکچرر ہیں نہ وہاں ادھیاپک ہیں اور اپ تحصیلیں کھلوائی اپ تحصیل میں نہ کوئی پد نئے کریٹ کیے گئے خالی لازٹ ٹائم جو ہے کہ سرکار نے جاتے جاتے لازٹ ٹائم جو کہ ایک لولی پاپ سا سب کو پکڑا کے گئی پد کھلیٹ کر دیا بھرتیاں کھول دی جیرو فیس پہ بھرتیاں کھول دی لیکن بھرتیاں نہیں ہو پہ آچار سہی تھا کہ ٹھیک پہلے بھرتیاں کھول دی ایک لولی پاپ دے دیا ابھی بھی بے روزگار ہے تو وکاس بلکل ہمارے تھرالی ہسپیٹل کے لوکل بات کروں تو تھرالی ہسپیٹل میں آج تک ایک دوکٹر سے نہیں آیا ایک الٹرساون مسین جسکی تاس جو ہے کہ دھول کھا رہی ہے ایکس رے مسین دھول کھا رہی ہے اور ہماری ماندیں ویدائے کا جو نوبرتوان ویدائے کا ہے وہ کہتے ہیں گیارہ ہزار کلومیٹر عم نس لگ بنا دی تو میں پوشتا چاہتا ہوں کہ گیارہ ہزار کلومیٹر کہاں گیارہ ہزار کلومیٹر تو ٹوٹل ویدہان سوا کے ایریا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ گیارہ آزار کلومیٹر ملس لگ بنا دی تو پوچھتا چاہتا ہوں کہ بکاس کام ہوا بکاس تو بلکل نگڑنے ہیں جیرو ہے آپ سائیس کانگریٹ کے سامنے تھے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بکاس نگڑنے ہیں لیکن ہم دوسرے دوسرے افتانی جیوی واسکتے ہیں کہ کیا آج با کے ان کارے کال میں کتنا بکاس ہوا ہے بکاس پچھلے دیس سالوں میں راجے بنے ہوئے یا برطمان جو نیا برطمان پانچ سال ہیں کام نہیں کہتے ہیں کہ ریکار توڑ کام ہوئے ہماری بیدان سال میں دیکھ جائے تو پچھے سے زیادہ تو نئے پولیں ہوئے ہیں گاؤں گاؤں میں سڑکیں ہوئے ڈامری کران ہوئے آپ یہی پہ دیکھیں تھرالی پینگار موٹر روڈ ہے تھرالی بیدان سال کی سب سے پورانی سڑک ہے ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے پینگار تک اس پہ کٹنگ کا کام چلنا ہے ڈامری کران کا کام چلنا ہے پرتے گاؤں میں نئی نئی سڑکیں بننی ہے ڈامری کران اس کے ہو رہے ہیں ابھی ناران بھگڑ میں مہابیدیا لائی بن چکا ہے کھل چکا ہے دیوال میں مہابیدیا لائی سٹارٹ ہو چکا ہے گاؤں گاؤں میں سڑکیں ہوئے ڈامری کران ہوئے آپ یہی پہ دیکھیں تھرالی پینگار موٹر روڈ ہے تھرالی بیدان سال کی سب سے پورانی سڑک ہے ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے پینگار تک اس پہ کٹنگ کا کام چلنا ہے بیدیا لائی بن چکا ہے کھل چکا ہے دیوال میں مہابیدیا لائی سٹارٹ ہو چکا ہے اور کافی اچھے کام ہو رہے ہیں اور بیعاپاریوں کے لیے بھی جہاں تک سرکار کی بات ہے تو سرودگار کے لیے سب سے ڈیوالا اپنا بیعاو سائے سچار اکٹنے کے لیے سب سے ڈیوالا رن ملنا ہے اور بھی بہت کچھ ہمارے ہوتل والے بھائیوں کے لیے سرکار نے کرونا میں کافی سہتہ دی اور ساتھ سیتر میں پہلے سے بہتر کام ہو رہا ہے سڑک کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہماری سرکار نے تمام طرح کے سڑکیں گاؤں گاؤں پہنچا ہے لیکن آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا یہ تھرالی ہے سولدگری روشان بہنٹیہ بنگالی گھاٹ کو جڑنے والی ایک سڑک کی مانگ سوٹر کے جاتے یہاں کے اور گھاٹ کے لوگ لگاتار کرتے آ رہے ہیں لیکن آج بھی سولدگری تک روڑ ہے آج بھی وہ روڑ کی جو لوگ مانگ کر رہے ہیں کھرالی سے گھاٹ کی نمبر نگر میں کیا کاروائی ہوئی سہت کچھ بیواد چل رہا تھا میرے سنگین میں جتنا ہے کہ بیواد اب سلط چکا ہے اور بہت جلدی اس پر ہو جائے گا کام شروع ہونے والا ہے آپ تک کہنا ہے کہ بہت جلدی گھاٹ والی موٹر مارک جلدی کار رہا جائے گا جنا آپ سے جانا چاہوں گے اور جو پانچ سال جو پچھلے سر کارڈا کارے کارڈا تو کس دھنچے آپ دیکھنا چاہیں گے اور تھرالی ویدھان سبا میں کیا بکاس کارے ہوئے کیا ہونے چاہیں گے دیکھیں نا بکاس گاؤں میں دیکھیں اس مارکیٹ میں بکاس تھوڑا ہوئے گاؤں میں تو بکاس ہو رکھا ہے بکاس کو جا کے دیکھئے گاؤں کی امین محلاؤں کو دیکھئے بڑے اچھے کام آئے ہیں کام کر رہے ہیں لوگ سب خوز ہیں جو بھی ہمارے چاہیں بی جے پی کے ہو چاہیں کانگریس کے نیتا ہے جو بھی ہے تو آپ کیا چاہتا ہے کہ اس بار سرکار کانگریس کے آئے ہیں سرکار آئے گی بی جے پی کی ہی کام ہوگا بریہ یہاں پہ بھانے نواز چونے جو دونوں بھانچ بھانے کانگریس کے سکرے ہیں دونوں بھانے باتیں رکھیے ہیں لیکن آمارے دیسے بھانے ہوا اور ہیں ہم جان لیتا ہیں یہاں پہ جو بھی شال کا راجے ہوئے ہیں بھانے جو بھانے چاہتا ہے کیا کارے ہونے چاہے تھے جو نہیں ہوئے کیا کاران ہے سرپرتم آپ کے چینل کا میں دھلیواز گیاپیز کرتا ہوں نسچی دین پانچ ورسوں میں اتیاسک بھانے چینل کے کارے چھتر میں ہوئے چاہے آپ سکسہ کے چھتر میں بولو سواستے کے چھتر میں بولو سواستے کے میں بولو رات کے پراتھم سواستے کے اندر جو تھرالی ہے سواستے کے اندر جو تھرالی بھرتمال میں آٹھ ڈاکٹر کاری رت ہیں ہم لوگوں کی جو مان سکتے ہیں ہم لوگ سکتے ہیں ہم لوگ سکتے ہیں مکھے مدہ الٹرہ ساؤنڈ کا تھا الٹرہ ساؤنڈ میں کچھ تقنیقی کارون سے الٹرہ ساؤنڈ نہیں پہنچ پایا وہ خیت کا بھی صحیح ہے آج چاہے محوید دلے تلوڑی کی بات کرو تلوڑی میں بھی سارے پراشاریاں پونڈ روپ سے وہاں پہ ہیں آپ کا محوید دلائے ناد بگڑ میں کھل گیا ہے دیوال میں کھل گیا تو اتیاسک چھتر اس چھتر میں کام ہوئے سر میں یہ کہوں گا کہ آدھرڑ مغلال جی بھی اس چھتر کی جند سیوہ کرتے ہوئے سوارگ سدھارے ہیں تو مانی مغلال جی کے نام پہ بھی بھی محوید دلائے کا نام ہونا چاہے رہی سعیدوں کے سمبان کی بات آپ کرتے ہیں تو اسیڑ محوید جو سیڑکا رات کے انٹرمیٹر کولیج ہے وہ سہید ستیسند کے نام سے اس بار ہو گیا ہے بھی یہ دی کہیں ہوگا تو سرکار اسے اور بھی پہل کرے گی تو ابھی جو یہاں پہ ہم نے لوگوں سے بات کی سرالی بیزان سباہ کے لوگوں سے بات کی یہاں پہ لبوں لوگ آپ کل ملا کر یہ آیا کہ بھاچپاہ بھاچپاہ سے سمارسد لوگ کہتا ہے کہ بھاچپاہ نے بھکاس کیا سمارسد لوگ کہتا ہے جو سمارسد لوگ سرالی سرالی کی آئٹ ڈکٹروں کی بات ٹھیک ہے لیکن یہ آسپطال ہمیں صرف ریپر چنٹر بنا رہا اس پتار کی سمارسد لوگ سمارسد آ رہی ہیں ٹھیک ہے جنتا جو کچھ کہتی ہے وہ اپنے اپنی بات رکھ رہے ہیں لیکن جنتا کی جو بات نکل کے آ رہی ہیں کہیں نہ کہیں بھاجبہ کے دونوں پارٹوں کے بیچ یہاں کے آستانی جو جانتا ہے وہ پشنے کو مجبور ہے کبھی بھاجبہ کے پارٹ کے نیچے کبھی بھاجبہ کے پارٹ کے نیچے اب بہرحال دیکھنا ہوگا 2022 کا جو بدان سبا کا چنا ہوئے جانتا اپنا سیاد نیبڑے لیتی جانتا کیا بھائسلہ لیتی ہے جانتا کس کو پردنی دیتا سوپتی ہے اور کس کو کس کے سرکار راجبہ بناتی ہے انہی سوالوں کو لے کر اور یہاں رکھ رہے ہیں چھوٹے سے بھیک کے لیے جل لاٹیں گے نیا سویرا نیا سفر نیا ہے آگاز ایک نئی سبھا ایک نئی شروعہ چائی کے چسکیاں گوڈ مورننگ انڈیا کے ساتھ بائی پمی بائی پپا ہائی کچو ہائی اس سے اچھی شروعات کیا بھلا ہو سکتی ہے نمسکار سوگت ہے آپ کا نیوزوال انڈیا میں آپ کے ساتھ میں ہوں پارولتیاگی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص کارکام ڈن بھر کے لیے رہیے پول اپ ڈیٹ دن بھر کے بڑے ڈیولپمنٹس ڈن بھر کی پوزیٹیو خبریں مانڈی ڈیو سیٹڈے سبح 8 بجو دیکھیں گوڈ مورننگ انڈیا پارولتیاگی کے ساتھ اور کاجل نارائی کے ساتھ سرکاروں سے سوال پوچھنا ہے میری آدھر میں وہ نہیں جو سکتا سے سوال نہیں پوچھتے میں وہ ہوں جو سکتا سے ہی سوال پوچھتا ہوں میں چندہ کے مجھے اٹھاتا ہوں اسی میں بات کرتا ہوں راشتشت راشتشت کسی نے راشتشت نہیں دکھایا میرا انداز ہے بے باک مانڈی مینکا گانڈھی جی آپ نے کہا کہ تمہارے پٹا کیا چپراسی پی تو سنیے گا سانسٹ جی ہمارے دیش کے پردہان منتری بھی چائے بیچتے تھے ہم اٹھاتے ہیں آپ کے مدے محول گرم ہے مدہ بھی گرم ہے کوک بجا کے پوچھئے ان سے کیا وادے کر رہو نئی کر رہو تو ریزائن کروگے اپنا جوش اور ووٹ بچا کے رکھیے گا بھارت ماتا کی ہم لیتے ہیں سیدھا سرکاروں سے جواب سوال ہے جواب پیشے گا اس اندولوں میں بہت سارے کسانوں نے اپنی جان گوا دی لکھین پور تو آپ پہنچ گئے پنجاب میں کیا کسی کسان کی موت نہیں ہوئی نہ پکش نہ وپکش صرف نش پکش سب یہ کسان پریوار سے آتے ہیں آپ کیوں کھیت دکا رہے ہیں آپ کی سرکار میں کسان کیا خوبکشی نہیں کرتے تھے آپ کی سرکار جاتی لے ہوں ہم ہے میرے بھارت میں لوگوں کو برگلانا اتنا آم کیوں ہو گیا ہے میرے بھارت پیٹ میوس پیلانا اتنا آم کیوں ہو گیا ہے تو ایسے میں جب سچ اور جھوٹ کے بیچ فرک کرنا ہو جائے مشکل تب بھارت ایٹ نائن میں ہم بات کریں گے اس پرد در پرد کی جہاں سے سچ بے نکاب ہوگا آج کے دور میں سچ بولنا مشکل ہو سکتا ہے لیکن ایماندار لفظ اپنے راستے ڈھون لیتے ہیں اگر ہمارے سوال سماج میں کچھ اچھا بدلاؤ لا سکتے ہیں تو ہم جھوٹ کی دیواروں کے پیچھے نہیں رہ سکتے تو سو مبار سے شکروعار تک ملاقات ہوگی آپ سے نیوز ورل انڈیا کے سپیشل نیوز بڑکاست بھارت ایٹ نائن پر دیکھئے بھارت ایٹ نائن کعوید چوہان کے ساتھ سکھ نیوز ورل انڈیا پر دیکھے بار دیکھے بار پھر آپ سبی کا بہت سواگت ہے پاڑی مدراسٹے پرانی پینشن بہالی سنگت موچہ سے جڑے اسی ہزار کرمچاریوں کی نگاہیں اس بار سبی راجنیتک پارٹیوں گھوشنا پتر پر ٹکی ہوئی ہیں جس کے بعد موچہ سے جڑے کرمچاری اپنا سمرتھن کسی پارٹی وشیش کو دے سکتے ہیں پرانی پینشن والی سنگت موچہ کے پردیش مہا سچیف شیطہ رام پوکھریا لکھا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے سرکار کا دھیان اپنی اور آکاشویت کرنے کے لیے کبھی ورکشار اوپن کیا تو کبھی ایک دیپک پرانی پینشن کے نام کارکرم آجد کیا مگر سرکار کی طرف سے انہیں کیول آسواشن ہی دیا گیا ہے پینشن کی بات نہیں رکھی گئی تو اس سے ہم ایک روز بیاب تھے ہیں اور سرکار 2022 کا جو چناؤ ہے تو نیچی روپ سے جو سرکار جو بھی پارٹی پرانی پینشن کو اپنے گھوشنا پتر میں ڈالے گی اور اس کو پراتھ مکتہ سے رکھے گی اس کے ساتھ کرمچاری کھڑا رہے گا آنے تھا اگر گھوشنا پتروں میں پارٹیوں دوارہ پرانی پینشن کو نہ رکھا جائے گا تو نیچی روپ سے پارٹیوں کو بھوکتنا بھی پڑے گا اور ہم لوگ کرمچاری پورا ایک ہو چکا ہے اور ہمیں اپنا اچھا اور برا دیکھنا پریوار سے ہی تو ہم اس کو سرکار کو اس پار سرکار ہو چاہے کوئی بھی پارٹی ہو اس کو ڈکھانے کے لئے تیار ہو چکے ہیں مرچہ کے تتوادھان میں کئی کارکرم لگائے جا چکے ہیں لیکن ابھی تک کسی بھی پارٹی دوارہ ہمارے اس اوپی ایس کی مانگ کو بحال نہیں کیا گیا ہے اس سے آکرشت ہو کر ہم نے نینے لیا ہے کہ جو بھی ڈل اپنے گھوچنا پتر میں پرانی پینشن بھالی کی مانگ کو پرمکتا سے رکھے گا اسی پارٹی کو ہمارے جو ڈل اپنے ساتھی ہیں ان کا پور سمرتن کریں گے نینیتال میں کڑاکے کی ڈھن پڑھنے کے کار بی بی پارٹ ڈوے راج کے اسپتال میں روگیوں اور ان کے تیمارداروں کے لئے ہیٹر گیزر اور بوائلر گرم پانی آدھی کی ورستہ کی جا رہے ہیں ڈاکٹر نے کہا کہ روگیوں کو گرم کمبھل اور جائے بیتی جا رہے ہیں جس سے روگیوں اور تیمارداروں کو ڈھن سے بچائے جا سکے نینیتال کے آئر پوٹا شویتر میں ڈگر پالکہ پریشت کے سوا سرد منوج جگاتی نے کہا کہ جہاں کوئی نویمان کارے ورجیت ہے وہیں دوسری اور دھڑھلے سے بھاری بھر کر نویمان کارے کیا جا رہا ہے پرشاسن اور سممندید بھاگوں نے بھی اپنی آنکھیں بند کرنی ہیں انہوں نے کہا کہ اس مامنے کی شکائیت زلہ پرشاسن چلے کر پرادی کرن یہاں تک کی مکتمتری پورٹل پر بھی کی گئی پر کوئی بھی ادھکاری کرمچاری نے اس نرمان کارے کو رکھوارنے کی پہل تک نہیں کی نینیتال کے آئر پٹا شویتر میں کافی بھاری بھر کم نرمان کاری چل لائے گرن پیلڈ میں جو پونڈ روپ سے مانینیو چینی آج ہے کہ پونڈ روپ سے اس پر روک ہے اس کے باوجود بھی چل لائے میرے دوارہ جو ہے لگاتار اس کی شکایت جھیل پہ دی گئے اور آپ کے ونوی بھاگ کو کر دی گئے پرانتو ابھی تک اس پر کوئی اوچیت کا روائی نہیں کی گئے نہیں اس نرمان کو دھست کرنے کے لئے کوئی اوچیت قدم اٹھا گیا ہے رود پی آگ میں کورونا کے ماملوں میں لگاتار بڑھوتری ہو رہی ہے دس سے پندرہ کورونا کے ماملوں میں سامنے آ رہے ہیں جسے لوگوں میں ایک بار پھر سے کورونا کو لے کر دہشت بن گئی ہے وہیں کورونا کو لے کر لوگوں میں جاگکتہ کی کمی بھی دکھ رہی ہے ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ کی پرخی لوگ سر جگ نہیں دکھ رہے ہیں یہی کارن ہے کہ زلے میں ورطمان میں کورونا کے ماملوں میں لگاتار زاپا ہو رہا ہے زرادکاری منوش کوئل نے بھی زلہ واسیوں سے اپیل کرتے بھی کہا ہے کہ ورطمان سمع میں کوویڈ-19 سنکرمڈ کا نیا ویرینٹ اومیکرون بڑی تیزی کے ساتھ جس کے لئے سبھی کو سترکتہ اور ساتھانی بڑھتنی بہت ضروری ہے زلگمان میں کوویڈ-19 سنکرمڈ کا نیا ویرینٹ اومیکرون بہت ہی تیزی سے فیل رہا ہے اس کے لئے سبھی کو سترکتہ ایوم ساتھانی بڑھتنے کی بہت جرورت ہے سرکار دوارہ جاری گائیڈلائن کا پورتہ پالن کرتے ہوئے اپنی ایوم اپنوں کی سرکشہ کے لئے سبھی کو سوشل ڈسٹینسنگ سانیٹائیڈیشن تتہا ماسک کا پریوک کرنا بہت جروری ہے سبھی کے سعیوک سے ہی کرونا سنکرمر کو عام جنمال سنکرمڈ سے روکا جا سکتا ہے اسی کے ساتھ میرا سبھی راجنیتک دلوں سے بھی یہ انرود ہے اور اپیکشہ ہے کہ ورطمان میں بیدھان سبھا سامانے نیرواچن دو ہزار بائیس کے پرچار ایوم پرسار ہیتو بھارت نیرواچن آیت دوارہ جاری کوویڈ نائنٹین سکرمر کی گائیڈ لائی ایوم دشا پردشوں کے انوصار ہی کاربائی کریں نیتا جی سبھا شرند ربوش شاک پر نگر پرچار دنیشپور کی طرف سے سوچ و سرویکشن کے انترگرد آزادی کامنی سموصہ بنایا گیا اس دوران نگر پرچارد کے اور سے بینا ماسک پہنے گھوم رہے لوگوں کو ماسک پر بتفت کیا گیا نگر پرچارد دشایسی عدیکاری سروش گوتم نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین کو دھیان میں رکھتے ہوئے بینا ماسک پہ بھوم رہے لوگوں کو ماسک پہ بتفت کرتے ہوئے لوگوں کو جاگروک کیا جا رہا ہے ماسک باتنی کا ادیشت یہی ہے کہ اومیکرون جس کا نیا ویریانٹ آیا ہے کرونا کا اس سے جاگروک کرنے کے لئے لوگوں کو ہم ماسک بھی دیت کر رہے ہیں اس کے بعد ہم لوگ چالانی کاروئی بھی کریں گے آج کو دیکھیں کہ ہمیں جو سوچھی سروشن کے تحت ہمیں ایک اپنا چوراہے کو ڈیجیٹل بنانا ہے ڈیجیٹل بنانا ہے تو اسی کی تحت ہم نے ایک چوراہا آج ہو کر آجادی کا اومرت محصو اس کے تحت ہم نے کوئی بھی ایک چوراہے کو مطلب ڈیجیٹل اسے سوچھ بنا کے بنانا تھا جو کہ ہم نے سبحاند بوش چوک کو کیا ہے ادرش راچہ سہیتہ کی گھوشنا ہونے کے بعد زلاپرشاسن ایکشن موڈ میں نظر آ رہا ہے زلاپرشاسن کے نردیش پر کیچھا کوتوالی پولیس نے سنہری وار نیواشی شکاند راٹھوار کے گھر پر زلا بدر کا نوکریس لگا دیا آپ بتا دیں کہ شکاند راٹھوار جو کہ بھاجیموں کی پورو زلادھیاکش ہے اور اسبار کیچھا ویدھان سوا سے دعویداری بھی پیش کر چکے ہیں بھاجیموں کی پورو زلادھیاکش شکاند راٹھوار نے بتایا کہ منردوش ہے کافی لبے سمیت سشویتر بھی بی جی پی کے لئے کام کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے راجنیتک سواجش کے قرار دبانی کے کوشش کی جا رہی ہے شکاند راٹھوار پتر سوارگے بھالاکرام یہ ہے وارڈ نمبر چھے سنہری کا رہنے والا ہے اس کے بھاجیموں کے پریوار والوں کو بتا دیا گیا تھا اس کے بعد فون کرنے پر اس نے بتایا کہ میں جلیے سے بات سکتا دیکھیں میرے خلاف جلیہ مدر کی کاربائی کی بھارتی انتہ پارٹی کا سپاہی ہوں اور لمبے سمیں میں بھارتی انتہ پارٹی میں سیوہ کرنے کا کام کر رہا ہوں اس چھتر میں نے بیدھان سفا کے لئے عبیدن کیا پر جس میں جلیہ میں عبیدن کیا ہے ہر وقتی آکانچھائیں ہوتی ہیں پر تو آج میرے ساتھ بہت گلت ہوا ہے میں اس چھتر میں گنڈہ ہی نہیں کر رہا ہوں گنڈہ نہیں ہوں میں نے کسی کو مارا نہیں میں نے کسی کو پیٹا نہیں کوئی ساتھ سبھی ہے میری لوگ بڑھتا ہے جنتہ میرے ساتھ ہے جنتہ مجھے چاہتی ہے کچھ نیتاؤں کو بہت درد ہو رہا ہے اور کچھ نیتاؤں کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں کہیں گدھی نہ چھوڑ لیں پڑے تو میں کہنا چاہوں گا کہ پر ساسن کو بھی دیکھنا چاہیے جانونی چاہیے کہ گنڈہ ہے کوئی تو گنڈہ ہے کہ لگنا چاہیے اور اسے کے ساتھ فیلال خبروں مرتا ہی ہیں آپ بانی رہیے نیوزول انڈیا کے ساتھ